اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب الحلال فریدتن علا کل مسلم ہر مسلمان پر حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے حلال کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کیونکہ ساری چیزیں جو ڈپینڈ کرتی ہیں ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ رسک حلال ہے ایک انسان نمازی بن جائے روزے دار بن جائے حاجی بن جائے زکاة ایک روپے کی بجائے ایک کروڑ روپیا نکالنے لگ جائے وہ ساری عبادتیں کریں لیکن اگر اس کے پاس رسک حلال نہیں ہے تو نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی نہ اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا نہ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا نہ اس کی زکاة نکال نہ اس کو فائدہ دے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حرام مال سے زکاة نکالنے والے کے بارے میں سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں حرام مال سے زکاة نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپاک کپڑے کو پیشاف سے دھونا کیا ناپاک کپڑے کو اگر کوئی پیشاف سے دھولے تو کیا وہ کپڑا کوئی پاک کر سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیں ہمارے پیٹ کے اندر جو لکمہ جاتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک لکمہ حرام کا کھایا چالیس دن تک کیا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا چالیس دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی نماز کی پابندی کرتا ہوں داڑی بھی چہرے پہ بڑی سجا رکھی ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی مزارات پر جا کر بھی دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی مسجد میں بھی گڑ گڑاتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج قوم مسلم کو لا شعوری طور پر حرام کے اندر گریفتار کیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو دیکھا جنگل کے اندر بے چین ہے ہاتھ اٹھا کر کے مستریب ہے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے میرے کریم یہ عطا کر دے میرے مولا یہ عطا کر دے اس کے رونے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے ارز کرتے ہیں مولا اس کی سن بھی لے اس لیے کہ یہ کتنا رو رہا ہے کتنا گڑ گڑا رہا ہے کتنی آہوزاری کر رہا ہے ارشاد ہوا موسیٰ اگر یہ روتے روتے دم توڑ دے یہ آہوزاری کرتے کرتے مر جائے تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا ارز کیا مولا اس پر اتنے ناراض کیوں ہے کہ یہ روتے روتے مر جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی تو ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس کے پیٹ میں جو لکمہ ہے وہ لکمہ حرام ہے اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس حرام ہے میں اس کی دعا کیوں قبول کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نے بہت چیزوں کی طرف توجہ کی لیکن لکمہ حلال کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے ہم جھوٹ بول کر تجارت کریں دھوکہ دے کر تجارت کریں جن لوگوں کی تجارت حلال ہیں کچھ تو ایسے ہیں جھوٹ بول کر کرتے ہیں دھوکہ دے کر کرتے ہیں فریب کر کے کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور بہت سارے کم نصیب تو ایسے ہیں جنہوں نے حرام کام ہی کھول رکھے ہیں شراب ہم بیچیں جوے کے اڈے ہم چلائیں سودھ سے پیسہ ہم دیں جانتے ہیں آپ سودھ کتنی بترین لانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے وہ تجارت کو بڑھائے گا اور وہ سودھ کو ہلاک کرے گا جس نے ایک لقمہ سودھ کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کروڑ پتی بننے کے لیے مالدار بننے کے لیے دنیا کے عیش و عشرت کے لیے لوگ آخرت کو بھول گئے دوسرے کا مکان ہے میرا بھی خوبصورت مکان ہونا چاہیے کسی کا محل ہے میرا بھی محل ہونا چاہیے وہ اتنے ہزار روپے کا ڈریس پہن کر کے نکلتا ہے میرا بھی اتنا قیمتی لباس ہونا چاہیے اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی ہے میرے پاس بھی اتنی قیمتی گاڑی ہونی چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مکان یہی رہ جائے گا دکان یہی رہ جائے گی لباس یہی رہ جائے گا سواریاں یہی رہ جائے گی اس دنیا سے انسان تو لے کر کیا جائے گا اللہ اکبر دنیا کا وقت کا سکندر آزم کہلانے والا عادی سے زیادہ دنیا کو فتح کرتا ہے تو وہ ساتھ میں کچھ نہیں لے کر کے جاتا سودی کاروبار کر کے ہم کیا لے جائیں گے شراب بیچ کر ہم کیا لے جائیں گے سٹوں کی اڈوں کو آباد کر کے ہم کیا لے جائیں گے جھوٹ بول کر کما کر ہم کیا لے جائیں گے